تب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی پانچ سال کا سن ہے گیاروے امام کو قید خانے میں زہر دے دیا گیا عزیزو ایک ربیل اول کو زہر دیا تھا بارہ اماموں میں دو حسن ہے دوسرے حسن کو ایسا زہر دیا چکر کے ٹکرے کٹ کٹ کے تشت میں گرنے لگے گیاروے حسن کو ایسا زہر دیا اندر ہی اندر جسم کٹتا جا رہا ہے اٹھائیس سال کا جوان ہے میرا مولا امام حسن اسکری ابھی پانچ سال کا سن ہے امام زمانہ کا چاہتے ہیں بیٹے کو پاپ کو تڑکتا ہوا دیکھ کے بیٹا غیبت سے بہار آ جائے ظالم کا منصوبہ ہے امام زمانہ کو قتل کر دیا جائے لیکن قدرت کا بیزار غیبت کے پردے میں وقت کا امام اور باب زہر کی اثر کے وجہ سے تڑک ایک ربیل اول کو زہر دیا گیا آج آٹھ ربیل اول کی تاریخ مجھے نہیں پتا زہرہ کے لال کے جسم کی کیا حالت ہوئی ہوگی رونے والی ماہ بہنے اولاد انسان کیوں مانگتا ہے آخری وقت پانی کا جم پلائے لے کے رہا آئے وقت کا امام بسے پردہ تڑپ رہا ہے گیا روا امام زہر کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا یہ آخری رات جو امام حسن اسکری نے گزاری ہے رونے والی ماہ بہنے پوری رات گش پہ گش آتے تھے زہر کا سر جسم میں بھیل چکا تھا جواب کے کھلتی ہی تو کہتے تھے اتیر لاؤ مدین والوں کے خطوط کے جواب لاؤ کوبے والوں کے خطوط کے جواب ایسا نہ ہو میرے بعد کوئی شیعہ پریشانی میں مبتلا ہو مسائل کے جواب لکھے جارے پتہ ہے وقت کا امام امامت کے پہلے ہی جی غیبت میں ہوگا بیٹے کی امامت کی تیاری ہو رہی ہے رونے والی ماہ بہنے زہر کا سر پورے جسم میں بھیل چکا ہے آخری لمحے زندگی کے اجازے امامت سے امام امام زمانہ آئے لوگوں نے نہیں دیکھا میں کہوں گی مولا امام زمانہ باپ کا آخری وقت ہے بیٹا سرحانے موجود ہے لیکن آئے کربلا غریب الوطن بسے آئے میرا مولا کہتے بہن زینب میرے ساتھ چلو سجاد کے خیمے میں میں کہوں مولا بیٹا باپ سے آخری باپ بیدے سے آخری ملاقات کرنا چاہتا ہے یہ شہزادی زینب کو ساتھ لے کے کیوں جا رہے ہیں جب نہیں میرا مولا حسین جواب دے آخری وقت ہے اگر بیٹا باپ سے لپٹ جائے تو کوئی تو ہو جو بیٹے کو باپ سے جدا کرے آئے غربتے ہسے اگر آج سجاد باپ سے لپٹ جائے تو جدا کرنے کے لئے مہروان بھومی سینب کے ہار اور اگر سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹ جائے تو شمر کے تمام چھوڑے شمر کے تازیانے رونے والی ماہ بہنے جنازہ تیار ہوا گسلوں کا پن امام زمانہ نے دیا نمازیں جنازہ پڑھائی ہائی اٹھائیس سال کے جوان کی میت ہے بڑی دون سے سامرہ کی گلیوں سے گزرتی ہوئی دسوے امام کے پہلوں میں گیاروے امام کو دفن کیا گیا میں کہوں مولا امام حسن اسخری بڑے کش نصیب ہے قید خانے میں موت آئی لیکن بیٹا آخری وقت سران موجود گسلوں کا بندیا جنازہ بڑی دون سے اٹھا بابا کا پہلو نصیب ہوا لیکن ہائے دوسرا حسن مجتبہ بڑی تمنہ تھی مجھے نانا کے پہلوں میں دفن کیا جائے لیکن جنازے پہ تیروں کی بارش فاطمہ کا ایک بیٹا جنازے میں تیر دوسرے بیٹے کا جنازہ تیر کی نوک پر محلک ہو چکا رونے والی مائے بہنے آج فاطمہ زہرہ کو اس بیٹے کا قرصہ دینا ہے سامرہ میں قبر بنائی گئی کڑیل جوان جوانی میں موت آئی ہے زندگی کا زیادہ تر حصہ قید خانے میں گزرا ہے لیکن مولا امام زمانہ آپ کو یتیمی کا پرسا بچپنے میں یتیمی عزیزو یتیمی بہت بری بلا ہے پانچ سال کے سن میں یتیمی مولا ماں کی چاہتی ہو بڑی ماں کی چاہتی ہو مولا یتیمی آئی ہے تماشوں کی مصیبت لے کے لئے آگے ہیں یتیمی آئی ہے آپ کو سب نے پرسا دیا ہائے کربلا میں حسین کی چار سالہ بچی سکینہ یتیم ہوئی تو تماشوں کی مصیبت یتیم ہوئی تو تازیہ نے مارے گئے یتیم ہوئی تو ہائے سکینہ خونی خدا لانت کرے کان کاٹ کے گوشت بارے لے کے چھلا گیا یتیمی تو آئی لیکن تماشوں کی مصیبت لے کے یتیمی تو آئی پشت پیتازیاں نے مارے گئے یتیمی تو آئی کان کاٹ کے گوشت بارے اتارے گئے رونے والی مائے میں نے آج کی تاریخ تین مناسبت رکھتی ہے دوسری مناسبت ہے پہلی تو وقت کا امام یتیم ہوئا ہے ایسے پرسا دینا مولا یتیمی کا پرسا مولا پچپنے میں یتیم ہو گئے رونے والی مائے بہنے دوسری مناسبت آج کی تاریخ ایام اعزا کے رخصت ہوئی رونے والی مائے بہنے مولا کبھی ہماری زندگی سے جدہ نہیں ہوگے اگر مسائب سے اپنے آپ کو جدہ کرے نا تو ہم مر جائے گے مولا تیرے مسائب تو ہمیں نہیں زندگی دیتا ہے زخمی دلوں کو قرار ملتا ہے اگر یہ مسائب نہ ہوتے مولا کبھی نہیں جیتا تھے پورے سال ازاداری تو کرے گے شادی ہوگی تو پہلے اکبر کا سہرہ سنائے گے مجلی سے تو پورے سال ہوتی ہے مولا کبھی رخصت نہیں ہوتے ہیں ہماری زندگی سے مولا ملے ہوئے ہیں لیکن مولا لیکن عزیزو ایامِ ازا یہ ازا خانوں کی رونتیں اجڑ جائے گی یہ کالے پردے یہ کالے لباس یہ کالے غلم دو مہین آت دن مولا ہمارے مہمان تھے بچے تو اگلے بارس ہم ہے اور یہ کب مجمع پر نظر ڈالے بچھلے سال کچھ لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں زندہ رہے تو اگلے بارس ہم ہے اور یہ کب گر مر گئے تو اپنا سلام آخری رونے والی بہنے مولا کو ہم نے دو مہین آٹھ دن مہمان بنایا تھا مولا دل بڑھ کے رو نہیں سکے دل بڑھ کے پرسہ نہیں دے سکے ناراض تو ہم سے نہیں پھر آو گے مولا ایامِ ازا ایک سال کا باصلہ جیتے رہے گے تو اگلے برس پر شزا پر شرکت کرے گے رونے والی ماں بہنے دل بڑھ کے رو نہیں سکے دل بڑھ کے پرسہ نہیں دے سکے مہمانِ کربو بلا مولا ناراض ہم سے تو نہیں ہے ارزادارہ نے مظلومِ کربلا یہ وہ تاریخ ہے تیسری مناسبت سوگ بڑھنے کی مناسبت آج کی تاریخ بی بیوں نے سوگ کیسے بڑھایا علی کی لٹی ہوئی بیٹی علی کی اجڑی ہوئی بیٹی جیسے ہی مدینہ کریب آیا نا رونے والی ماں بہنے دور سے مدینے کے درگ تو بے نظر بڑھی علی کی چھوٹی بیٹی کل سونے کا نانا کے مدینے آمد کو قبول نہ کرنا گئے تھے تو گودی آباد تھی بارسوں کے سائے سلامت تھے ہم لٹ کے آئے ہیں ہم اجڑ کے آئے ہیں ایک سبال پوچھو آپ سے رونے والی ماں بہنے جب کوئی پردیش سے وطن آتا ہے نا دل میں خوشی ہوتی ہے گھر والوں سے ملاقات پرے گے بچوں سے ملاقات کرے گے یہ اجڑے ہوئے قیدی یہ لٹے ہوئے قیدی فیزانے کا بی بی دل کو تھام لیجی ام مدینہ ہو گیا کوئی بی بی مدینہ کو دیکھ کے زخم تازہ ہو گئے کوئی بی بی داخل مدینہ ہونے کو تیار نہیں میرے چوتھے امام سے جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد اب اتنی طاقت نہیں ام مدینہ میں داخل ہو جائے میرے چوتھے امام نے بشیر ابن جزلم سے کہا بشیر مدینہ کو دیکھ کے ففی کے زخم تازہ ہو گئے ہیں مدینہ میں جا کے سنا نہیں سنا دیں بشیر مدینہ میں پہنچے مدینہ والوں لٹا ہوا کاؤ پیلہ لے کے سجاد آئے ہیں جیسے ہی مدینہ والوں نے رونے والی ماہ بہنے وہ جمعہ کا دن تھا مسجد نبوی میں نمازی جمعتے لیکن جیسے ہی بشیر نے صدا سنائی مدینہ والے سروں سینہ پیٹ دے ہوئے سر سے امامیں پیک دیئے چاک گرے بار کسی کے پیروں میں نالے نہیں ہائے حسین محمد حنف یا بیمار تھے گوڑے پر سوار ہوئے جیسے بیروڑے بدینہ پہنچے ہیں رونے والی ماہ بہنے دور سے کالا علم دیکھا ہائے میرا حسین شہید کر دیا گیا یہ تو کالا علم ہے ایک ضعیف کے ہاتھ میں اب باس کے ہاتھوں میں علم ہوتا تھا نا محمد حنف یا قریب گئے اے ضعیف یہ کالا علم تیرے ہاتھوں میں کیوں ہے ایک مطبع میرا چودہ امام کہتا ہے چچا محمد حنف یا حسین کربلا میں تین دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیئے گئے بہت روئے محمد حنف یا بہت روئے اب کہتے ہیں اے ضعیف حسین کے ساتھ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں بھی گئی تھیں علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کا کیا ہوا میرا چودہ امام کہتا ہے چچا محمد حنف یا شام کا بازار پوپے کا دربار شام کا بازار اشام 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 چچا محمد حنف یا کیا بتاؤں بے مکناو چادر علی اور فاطمہ کی بیٹیا شرابیوں کے دربار میں اور بازار میں محمد حنف یا اتنے روئے روتے روتے دے ہوش ہوئے جب ہوش میں آئے نا تو کہتے اے ضعیف تو بار بار مجھے چچا کہہ کے کیوں بلاتا ہے میرا چودہ امام کہتا ہے چچا انا حلی ابن الحسین میں حسین کا بیٹا سجاد ہوں محمد حنف یا کہتے سجاد کہاں چوبیس سال کی جوانی کہاں یہ گڑا پا سر کے بال سفید داڑی کے بال سفید یہ چہرے پہ جڑ ریا اب جواب سن سکو گے میرے مولا سجاد نے کہا چچا آپ نے سنا اور بے کوش ہو بے میں بازار شام جا کے آیا ہوں دربار شام جا کے آیا ہوں میں قید خان شام میں جا کے آیا چچا ہاتھوں میں ادھ گڑی پیروں میں بیڑی گلے میں خاردار تو بس رونے والی مائے بہنے آج تفصیل کے ساتھ مسائب لیکن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں آپ بہت تھکے ہیں مدینے میں مولا سجاد نے بیرون مدینہ جو مسائب سنے میں مسائب سناتی ہوں کتاب میں پڑھ سجاد کے نظر دیکھ مسائب مدینے والے جمع ہو گئے مولا سجاد نے خدوا دیا حمد ہے اس خدا کی جس نے کربلا میں تین دن کا بھوک پیاس شہید کر دیا گیا شمر کا کند خنجر میرے بابا کے کشک گلے پہ مدینے والے روتے تھے مدینے والوں میرا کڑیل جوان بی یا علی اکبر دو بہر میں برا ہوا گھر اجڑ گیا رونے کی آواز بلند ہوئی جب رونے کی آواز بلند ہوتی تھی سجاد خاموش ہو جاتے تھے جب رونہ لوگ بند کر دیتے تھے مدینے والوں شام اور کوفے کا بازار میں کیسے مسائل بیان کروں وقت کا امام مجھے طاقت دے میرا مولا کہتا ہے مدینے والوں جب ہمیں قیدی بنایا گیا ہمیں ایسے حقائی جاتا تھا جیسے جانوروں کو ہکایا جاتے ہماری پشت پہ کوڑے مارے جاتے تھے ہمیں ایسے حقائی جاتا جیسے جانوروں کو ہکا آتا کے کوڑے مارے جاتے پھر مدینے والے رونے کی آواز بلد ہوئی جب رونہ خاموش ہوا نا میرے چوتھے امام نے شام والو لیکن میری چار سالہ بہن سکینہ اتنے کوڑے کھائے گھٹ گھٹ کے شام کے زندان میں سکینہ نے دم توڑ دیا رونے کی آواز بلد ہوئی رونے والی مائے بہنے ایک احرام برپا ہوا لٹا ہوا کافلہ اجڑا ہوا کافلہ مدینے میں داخل ہوا پہلے نانا جیسے نانا کے روزے پہ 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 ہائی علی کی اجڑی ہوئی بیٹی کبر پہ نہیں گئی پہلے دروازے کو ہاتھوں سے پکڑ لیا نانا زینب لٹ کے آئی ہے زینب اجڑ کے آئی ہے نانا تین دن کا موکہ پیاسا تیرا نواسہ کربلا میں شہید کر دیا گیا نانا کوئی سفر سے واپس آتا ہے نا سوگا تے سفر لے کے آتا ہے نانا نہ مہرم کا مجمان ہوتا شانوں سے ریدہ ہٹا کے بتاتی رسیوں کی نشہ نانا تیری امت نے ہمیں اسیر کیا در بدر پیرایا ہاتھوں میں رسیا باندھی گئی ایک کوہرام برپا ہوا مدینے کی عورتوں نے کہا بی بی کیا ماں کی قبر پہ نہیں چلے گی عزیز جس کی ماں حیات ہے خدا والے دین کے سائے سلامت رکھے اے ماں شاید تُو زندہ تھی تب تک اندازہ نہیں تھا تیری دعائیں آنے والی کتنی بلاؤں کو رد کر دنیا کی ایک نعمت ایسی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اس سے ماں کے رونے والی ماں مل رہے کاملا چلا چند تن بکھی کے دروازے پر کاملا پہنچا علی کی اجڑی ہوئی بیتی عردوں کو جوڑا مدینے کی عردوں مجھے تن چھوڑ دو کھینے میں ماں سے کچھ بات کرنا چاہتی ہو مدینے کی عرد چلی گئی زینب علی کی اجڑی ہوئی بیٹی چکی ہوئی کمر پہ حد رکھا آئیستہ آئیستہ قدم بڑھاتی ہوئی جیسے کوئی چھوٹا اممہ اجڑ کے آگئی پڑھا ہوا گھر کربلا میں اجڑ گیا کسی طرح بلند آواز خدا کسی گم میں نہ روح عزیز کل کوئی نہ کہے چلو رونے کل کوئی نہیں کہے چلو فرش عزا بچھائیں مولا کے رخصت کرنے کا دیں پورے سال مولا مجلس کرے گئے لیکن ایام ازا رخصت ہونے کے قریب رونے والی ما بہنے ازا خانے کی رونہ کے اجڑ جائے گی رونے والی ما بہنے اسی طرح دل بر کے پورسہ دیجئے مولا ماف کر دینا دل بر کے رو نہیں سکے دل کی دل میں رہ گئے عجر کو مل لائے علی کی بیٹی قبر زہرہ سے لپٹ کے کہتی اممہ اکبر کا پورسہ اممہ قاسم کا پورسہ اممہ برے ہوئے گھر کا پورسہ بہت روئی علی کی بیٹی بہت گریہ کیا ایک مرتبہ کہتی اممہ سوگات سفر لائی ہو جب کوئی پردیس سے آتا ہے سوگات لے کے آتا ہے حسین کا خوبرا کرتا قبر زہرہ پہ رکھا اممہ حسین کا کرتا لے کے آئی ہو قبر زہرہ لرز نے لگی زینب جلدی سے کرتے کو ہٹا لے زینب جلدی سے کرتے کو ہٹا لے تیری ماں یہ برداش نہ کر پائے گی شہزادی نے کہا ماں یہ تو صرف خوبرا کرتا ہے برداش نہ کر پائی اممہ ستر قدم کا فاصلہ روتے جائیے جو کربلا کی زیارت کو تڑپ رہ ہے مولا غریبوں کے پاس کوئی اسباب نہیں ان سو کے علا جلد سے جلد کربلا بلالی جیے وہ دلہ زینب اممہ ستر قدم کا فاصلہ تھا میں دیکھ جی رہی شمر کا گند خنجر بھائی کے خشک گرے پر پھر رہا تھا رونے والی مائے بہت گریہ ہوا بی بی کبر زہرہ سے اٹھی بہتر کا داگ لے کی آئی ہے کچھ قدم آگے بڑی جیسے کوئی چیز یاد آئی ہو پھر پڑتی کبر زہرہ کے قریب آکے کہتی اممہ تیرا بھرا ہوا گھر کربلا میں اجڑ گیا اممہ ایسا اجڑ اجڑ پھر کبھی آباد نہ ہوگا اممہ لیکن زینب بھی کم نہیں اجڑی اممہ میں نے اپنی نسل کو تیرے لال پہ قربان کر دیا ماں مجھے کوئی زمین پہ ماں کھے کے بلانے والا باقی نہیں رونے والی بہنے کبر زہرہ سے اٹھی بی بی اب بی بی کو کہا جانا چاہیے اپنے گھر پہ جانا چاہیے نا لیکن کیا بتاؤں کوئی بی بی گھر جانے کو تیار لی 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 نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا سجاد گھر جاؤں گی تو خالی گھر کو دیکھ کے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی لی لی تو آئیے اکبر واپس نہیں آئے مولا تیرے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دے تاکہ تیرے گھر میں روک جاؤ ایک مرتبہ رباب آگے بڑی مولا گھر جاؤں گی تو تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی نہ سگر ہے نہ سکینہ ایک سوال پوچھو آپ سے خدا نہ کرے کسی ماں کا بیٹا پردیش گیا ہو ماں بیٹے کا بستر خالی گھروں میں جائے رباب کہتی مولا گھر جاؤں گی تو تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی تیرے گھر میں رہنے کے لیے تھوڑی جگہ دے دے بس رباب بھی چلی ایک مرتبہ فروا آگے بڑی بیوہ ماں رباب عزیز ہو فروا تو آئیے خاسم واپس نہیں آئے مولا تھوڑی سی جگہ دے دے گھر جاؤں گی تو تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی خاسم واپس نہیں آئے الگرس تمام بی بیا چوتے امام کے گھر میں داخل ہوئی لیکن ایک بی بی سہن خانے میں بیٹی رہی مولا سجاد نے کہا اممہ رباب اندر آجائیے رباب کہتے نہیں میرے لال سجاد کربلا سے وعدہ کر کے چلی جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہ بیٹوں گی تب تی ہوئی دوب میں بیٹی رہی رونے والی مائے بہنے بس مسائب کے آخری جملے آپ کی زحمت تمام چند دن گزر گئے ماتم ہوتا رہا گریہ ہوتا رہا محمد حنف رونے والی مائے بہنے آتے تھے مدینے کے مرد آتے مدینے کی عورت آتی تھی مسائب مولا سجاد پڑھتے زینب کبرا پڑھتی تھی چوبیس گھنٹ مدینے میں مجلس برپا ہوتی تھی ہائے کربلا والے گریہ کرتے رونے والی مائے بہنے عبداللہ ابن جعفر تیار آئے کہتے مولا سجاد جب سے تیری فوفی نے گھر چھوڑا ہے میرا گھر ویران ہو گیا ہے اگر تیری فوفی زینب مانے تو ایک دن میری سونی حویلی میں واپس بیج دیں تاکہ میرے گھر کی بہار واپس آ جائے اونو محمد سے بھی خر خالی ہے عزیز کوئی زینب کے دل سے پوچھے کیسی اجڑی ہوئی بی بی کیسی لٹی ہوئی بی بی اب جو بی بی محلے بنی حاشن میں گئی نا کیا دیکھا تمام گھروں کے دروازے پہ تالے لگے ہے کربلا کا رکھ کر کہا عمر سال خدا لانت کرے فاطمہ کی بری ہوئی بستی کو اجاد لالا عزیز ہو زینب کبرہ گھر پہنچی سہن خانے میں داقل ہوئی دیکھا عبداللہ ابن جعفر تیار موجود نہیں سہن خانے میں بیٹھ گئی عبداللہ ابن جعفر تیار آئے آنے کے بعد کہتے اے زعیفہ اگر علی کی بیٹی سے کام ہے تو شہزادی گھر میں نہیں سجاد کے گھر میں زینب نے سروں سینہ پیٹا عبداللہ کوئی تو نہ پہچان تم نے نہ پہچان میں زینب ہوں عبداللہ بیٹھ گئے بی بی یہ ضعیفی چہرے پہ جریاں پڑ گئی سر کے وال سفید زینب نے مسائب پڑھنا شروع کی بس عزیزو آخری چند جملے آپ کی زحمت تمام بس خدا کسی گم میں نہ رولا ہے اور عبداللہ میرا بھائی حسین تین دن کا بھوکا پیاسہ کربلا میں شہید کر دیا گیا ایک ایک مسائب حسین لاشو پہ لاشے لاتے تھے زینب گریہ کرتی تھی اے عبداللہ میرا بھائی کربلا میں اٹھارہ سال والے کا لاشا اٹھایا ایک ایک مسائب آخر میں عبداللہ نے کہا شہزادی ہمارے عونو محمد کیا ہوئے شہزادی نے کہا عبداللہ عونو محمد کو بھی حسین پہ قربان کر دیا عبداللہ جب بھئیہ لاشا خیمے میں لائے تھا چھوٹے بیٹے میں کچھ جان باقی تھی ہاتھ کو بیشانی پہ بلند کر کہا امہ بابا کو میرا سلام کہنا جیسے ہی زینب نے کہا عبداللہ عشارہ کیا ہاتھ بیشانی پہ لے کے گئی ایسے چھوٹے بیٹے نے سلام بیجا عبداللہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے جب ہوش شہزادی اونو محمد کے مسائب پہ بے ہوش نہیں ہوا کیوں بے ہوش ہوئے کہا بی بی جب داہنہ ہاتھ آپ نے بلند کیا پیشانی پہ لے کے گئی میں نے شانے پہ رسی کا نشان دیکھا ہائے زینب علی کی بیٹی کتنی غریب ہو گئی شانوں پہ رسی کا نشان علی کی بیٹی اتنی غریب شانوں میں رسن بادی گئی میں کہوں عبداللہ ابھی تو آپ نے رسی کا نشان دیکھا زینب کی پشت پوڑوں سے چلنی ہو گئی رونے والی ماں بہنے بس چند جملے آپ دو مہینہ آٹھ دن کے بعد سوگ بڑھائے گی بی 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 تک کسی نے سر میں تیل نہیں ڈالا پانچ سال تک کسی نے سر نہیں لگا پانچ سال تک کسی نے کالا لباس نہیں بدلا پانچ سال تک کسی کے گھر میں چولا نہیں جلا وا محمد وا محمد وا محمد کیسے سوگ بڑھائیا عزیزوں آن نو ربی اول کا دن آیا ابن زیاد کا کٹا ہوا سر آیا سینان کا کٹا ہوا سر ایک روایت کے مطابق حرملا کا سر اور عمر ساد کا سر یہ چار یا تین کٹے ہوئے سر آئے نا میرے مولا سجاد نے کا فوفی امم سوگ بڑھائی جیے اور میری شہزادی نے کا بیٹا کبر نبی دل پہ ہاتھ رکھ بتانا رواب کہتی سجاد کیسے سوگ بڑھائی اے شہزادی زینہ میرا سغیر ہاں میری سکینہ شہزادی آگے بڑی بابی لیلہ سوگ بڑھائی عزیز جوان کا داغ خدا کسی ماں باپ کو نہ دکھا ماں باپ کو مار ڈالتا ہے جوان کا اور جیسے ہی رونے والی ماں بہنے جیسے ہی امی لیلہ سے کا بابی سوگ بڑھائی جیئے امی لیلہ نے کا بی بی میرا کڑی الجوان علی اکبر کربلا میں ماں کو تنہا چھوڑ دیا کہ اسے سوگ بڑھائی شہزادی زینہ باگے بڑی امی فروا بھابی سوگ بڑھائی میرا ماں کہتی ہے شہزادی ہائی کیسے سوگ بڑھاؤ میری کمائی اجڑ گئی کوئی بی لباس تفتیل کرنے کو تیار نہیں اور گرس سب سے پہلے علی کی بیٹی نے چادر کو سر بی 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 میں بھی سوگ بڑھائی ہوں تم سوگ بڑھاؤ بس عزیز آخری جملے اے سبت مصطفی تیرا ماتب نبوس محمود نینو تیرا ماتب نبوس گا مظلوم کربلہ تیرا ماتب نبوس گا اے کشت جب تیرا ماتب نبوس گا جیتے رہے تو اگل مرس تم کو روئے گی گر مل گئے تو خبر میں ہم لوگ روئے گی وس یعلم الذین ظلم ایام خلب یا خلب ون ان اینا لیلہ و اینا الیه راجعون جیتے